پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی 23 سال بعد بھی سیف سٹی پروجیکٹ سے فیض یاب نہ ہو سکا پولز لگا دیے گئے لیکن تحال ان پر کیمرے نصب نہ ہو سکے اس منصوبے کی تاخیر کی کیا وجوہات ہیں اور اس پر عمل درامت نہ ہونے کے باعث تفتیشی مراحل میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جانتے ہیں کراچی سیس ریپورٹ میں دو ہزار ایک میں امریکی صحافی ڈینیل پرل کے اغوا کے بعد پہلی بار قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت کیمروں کی تنصیب کی بات کی پہلے ڈی ایچے میں چند مقامات پر کیمرے لگے پھر سابق شہری حکومت کا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم اور پھر پولیس اور ٹریفک پولیس کے کیمرے لگے لیکن شہر کے امن و امان کی ضرورت پوری نہ ہو سکی دیس سال گزر گئے تاحال پاکستان کا معاشی حب کہلانے والا شہر کراچی سیف سٹی پروجیکٹ سے مکمل طور پر فیضیاب نہ ہو سکا تمام تر اقدامات کے باوجود سیف پچیس کیمرے ہی لگ سکے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ کے مکمل نہ ہونے پر عام شہریوں کے ساتھ ساتھ تاجر برادری کی جانب سے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے گورنمنٹ ہی کوشش کر رہی ہے لیکن ابھی تک اس پر امیلیمنٹ نہیں ہوا دوسری جانب سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت تو چند مقامات کے سوا کیمرے نہ لگائے جا سکے لیکن سٹی پولیسنگ لائزنگ کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت کیمرے لگائے گئے ہیں موڈرن پولیسنگ کی طرف جائے جائے تو اس شہر کو جو ہے اس شہر کو مشٹری کریم سے ہم پاک کر سکتے ہیں تو یہ جو آپ ہمارا کیمری پولیسنگ کا کراچی کا جو آپ ہمارا کمانے کنٹرل ہم دیکھ رہے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ شروع نہ ہونے کی وجہ سے تفتیشی عمل میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے حکومت سندھ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بدقسمتی سے یہ پروجیکٹ تاخیر کا شکار رہا لیکن ایک بار پھر اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے اور جلد اسے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا اس بات پہ مکمل یقین رکھتے ہیں کہ جو سسٹم ہم لانچ کر رہے ہیں سیف سٹی کے لیے اس سے کوئی مجرم جو ہے وہ قانون کی گرف سے نہیں باہر ہوگا سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت شہر میں مختلف مقامات پر پولس تو نصب کر دیے گئے ہیں لیکن تحال ان پر کیمرو کی تنصیب کا کام مکمل نہیں کیا جا سکا بغیر کیمرو کے یہ پولس آج بھی شہر کی سیکیورٹی پر سوالیا نشان بنے ہوئے ہیں موسیقی